گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز این فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشر و اشارت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا عمد آپ کو برکت ہے آمین سو ہم شکر گزاریں خدا عمد نے ایک بار پھر ہمارے زندگیوں میں یہ اپرچونٹی بخشی کہ ہم مل کر مسیح کی آمد کے دن کو سیلیبریٹ کر سکیں آمین یہ مسیح کی پدائش سے بڑھ کر مسیح کی آمد کا دن ہے سو ایک دو ناؤسمنٹس ہیں پھر ہم آج کا کلام دیکھیں گے یہنہ کی انجیل میں سے پاکستان تیلیوین کا جو کرسمس کا پروگرام ہے وہ آج شام چار بجے براڈکاسٹ ہوگا اور وہ ایک گھنٹے کا ٹاک شو ہے جس میں ایک گیت ہے اور بیشپ صاحب کا ایک میسیج ہے اس کے علاوہ باقی جو سارا ٹائم ہے وہ ٹاک شو ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھیں اور انجوائے کریں اور اس کے وسیلہ سے برکت بائیں اور دعا کریں جہاں جہاں وہ پیغام پہنچتا ہے لوگوں کے لئے بائی سے برکت بنیں اور اس طفعہ فرس ٹائم مجھے بھی نوائٹ کیا گیا اس ٹاک شو میں سو جتنا کوئی وقت مل سکا اور جو ہم کہہ سکے کوشش کی ہے کہ اس میں بیان کریں تاکہ وہ ایک لارجر آڈینس تک بھی پہنچے اور ہم اس کے لئے خدا ان کا شکر کرتے ہیں آمین اور کل پنجاب حکومت کی طرف سے سرکاری کرسمنس سیلیبریشن کی گئی گورنر ہاؤس میں تو وہاں پہ خدا نے مجھے موقع دیا کلام شیئر کرنے کا گرچہ ٹائم جو تھا وہ محدود تھا لیکن میں نے ہم نے لائیو بھی شیئر کیا ہے فیس بک پہ جتنا بھی ہم شیئر کرسکے وہاں پر تو ہم اس کے لئے خدا ان کا شکر کرتے ہیں اور اس بات کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ ہمارے ایوانوں میں آنے والے کئی گورنرز اور چیف منسٹر جو ہیں وہ ہمارے مسیحی قوم کے ہوں آرلویہ آمین خدا کٹ سکتا ہے اور یہ ممکن ہے جان چیپٹر ون ورس فورتین تو ایٹین اور یہ کرسیمس کا پیغام ہے لیکن ہماری جو ایک لارجر سیریز ہم سٹیڈی کر رہے ہیں کلام مجسم ہوا اس کا بھی حصہ ہے اور انڈیپینڈنٹلی یہ کرسیمس کا بھی میسج ہے جان چیپٹر ون اور چودمیں آیت سے تھارمیں آیت تک ہم پڑھیں گے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے درمیان درہا اور ہم نے اس کا ایسا جلاب دیکھا جیسا باپ کے ایک روتے کا جلاب یوہنہ نے اس کی بابت گوائی دی اور پکار کنکاں ہے یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو میرے باد آتا ہے وہ مجھ سے مقدر اٹھے رہا کیونکہ وہ مجھ سے تہیے تھے کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل اس لیے کہ شریعت تو موسا کی مارفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی مارفت پر پوچھیں خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا ایک لوٹا بیٹا جو باپ کی برد میں ہے اسی نے ظاہر کیا آمین آئیم دعا کریں بزرگ خدا من خدا ہم سب تیرے آگے جھکتے ہیں اس کلام کو آج خاص کرسمنس کے موقع پر ہمارے لئے کھول دے تاکہ ہم اس زندہ کلام کے وسیلہ سے برکت تازگی اور زنگی پائیں اور گہرے طور پر ہم خدا من کی ذات کو اور اس کے کام کو سمجھ سکیں اور تیرے کلام کی باتیں ہمیں انکریج کریں سٹرینٹن کریں بلیس کریں اور ہماری زنگیوں میں فضل اور سچائی کو اور زیادہ کسرت کے ساتھ لائیں خدا من یسو مسیح کے نامے مانگتے ہیں آمین آمین اس مختصر پیسج میں جان یہنہ رسول بہت خوبصورت پانچ باتیں خدا من یسو مسیح کی ذات کے تعلق سے بیان کرتے ہیں فائیو ویری سٹرانگ اینڈ رویلنگ تھنگز جان تیلز ایس بہت دی پرسنیلیٹی اور پرسن آف لارڈ جیزس کرائیسٹ اور ہم ایک ایک کر کے ہم ان کو دیکھتے ہیں لیکن جو کرسپس کا ایک بنیادی فینامنا ہے وہ یہ ہے وہ جو نادیدنی خدا ہے وہ دیدنی شکل میں چرنی میں آگیا آمین سو پہلا پوائنٹ جو ہم اس میں دیکھتے ہیں جان جو اس پیسیج میں بھی بتاتا ہے گاڈ is invisible گاڈ is invisible بٹ ہی بیکامز ویزیبل ان جیزس کرائیسٹ ہالیلویہ خدا جو ہے وہ اندیکہ خدا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کلمے کی صورت میں یسو مسیح کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور یہ ہم اٹھارویں آیت میں سے دیکھ رہے ہیں اس پیسیج کو ہم نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے سٹیڈی کریں گے اٹھارویں آیت خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا so this was one of the purpose of the coming of Christ to reveal the invisible God in the visible form اس کی کیوں ضرورت پیش آئی invisibility اپنے اندر ایک problem رکھتی ہے if something is invisible you can easily deny it اس لئے جو atheist لوگ ہیں وہ آرام سے کہہ دیتے ہیں خدا نظر نہیں آتا ہے اس لئے خدا موجود نہیں ہے so what you can't see you can easily deny its existence اور اس کی second problem یہ ہے if there is something invisible you cannot prove it science جو ہے logic جو ہے انسانی mind جو ہے وہ اس کا ثبوت مانتا ہے so invisible چیز کا اب ثبوت نہیں دے سکتے ہیں یوری گیگرین جب رشیان کاسمنٹ 1961 میں خلاب میں گیا تو اس نے پہلا میسج جو زمین پر پیجا وہ یہ تھا I don't see any God here لیکن یوری گیگرین کو یہ نہیں پتا تھا خدا آسمان پر جانے سے نظر نہیں آتا ہے خدا یسو مسیح میں نظر آتا ہے اور وہ ہر جگہ نظر آ سکتا ہے because God is invisible and Jesus Christ is visible so invisibility اس لیے negative role play کرتی ہے کہ ہم اس کو prove نہیں کر سکتے ہیں ہم easily deny کر دیتے ہیں اور آج بھی امانداروں کی یہ problem ہے کہ because we don't see God with our physical eyes اس کی presence کو ہم نہیں دیکھتے ہیں تو many times ہم امان میں کمزور ہو جاتے ہیں یہ ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے خطاب مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے خدا کی نگاہیں بنین اور انسان کو تختی رہتی ہیں God is always looking at you مقاشفہ کی خط میں جب لیٹرز لکھے گئے تو خدا ہم نے بار بار کہا میں تیرے کاموں سے واقف ہوں I know your deeds So Jesus Christ came to show us God the love of God the power of God the compassion of God and everything which God is so if you can't see anything you can't relate with Him you can't have fellowship with Him or you cannot have communion with that personality which is invisible So ایک بات آپ یاد رکھیں The more you know Jesus Christ the more you can come close to God جس قدر آپ یسو سے واقف ہوں گے اسی قدر آپ یسو کے اور خدا کے نزدیک آ سکتے ہیں پچھلے پیغام میں ہم نے اس بات کو بڑی کلیرلی سیکھا تھا کہ جیدس یا دوسرا اکنوم یا کلمہ جو ہے وہ communicator ہے communicator between the Trinity and communicator between man and God درمیانی ہے خدا یسو مسیح کا دنیا میں جو آنے کا ایک مقصد ہے so that the invisible God becomes visible جو اندیکھا خدا ہے ہم اس کو دیکھ سکیں اور اس کے بارے میں مزید بھی ابھی ہم آگے چل کر کچھ دیکھیں گے second point starmii آیت اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی مگر فضل اور سچائی یسو مسیح کی معرفت پہنچ so what is jesus فضل اور سچائی grace and truth grace and truth so jesus brought with him grace and truth you get it when you believe in jesus when you come to jesus you receive the grace and you receive the truth خدا نے بنیادی طور پر اس ساری دنیا کی ہسٹری میں اپنے آپ کو دو واضح چیزوں میں ظاہر کیا ہے god has revealed his person or personhood in two basic elements or things in the world ایک تو ہم سمجھتے ہیں جانتے ہیں خدا یسو مسیح خدا یسو مسیح خدا کا revelation ہے مکاشوہ ہے اور دوسری کونسی چیز ہے جس میں خدا نے آپ کو ظاہر کیا very clearly the law the law the law reveals jesus christ law reveals jesus christ law میں کیا ہے فضل اور سچائی موجود ہے یسو مسیح میں کیا ہے فضل اور سچائی موجود ہے گرچہ خدا کے lower revelations موجود ہیں خدا نے اپنے آپ کائنات میں ظاہر کیا ہے خدا نے اپنے آپ کو creation میں ظاہر کیا ہے خدا نے کئی اور طرح سے فطرت میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے which we call the lower revelations of god but the highest revelations and the higher revelations of god are the law of moses and lord jesus christ اس passage میں جان ایک بڑی اور خوبصورت بات کرتے ہیں وہ دونوں کا contrast بھی کرتے ہیں اور وہ دونوں کو connect بھی کرتے ہیں اگر آپ bible student ہیں تو آپ بڑے درچسپی کے ساتھ اس passage کو دیکھیں جان جو ہے law کو اور christ کو connect بھی کرتا ہے اور ان کے جو sharp contrasts ہیں وہ ان کو بھی بیان کرتا ہے اور law کو جو define کا رہستاروی آیت میں law is the witness of god not پرانی ادنامہ میں جو شریعت ہے 316 laws ہیں شریعت کے وہ خدا کو witness کرتے ہیں خدا کی شہادت دے رہے ہیں but jesus is the embodiment of grace and truth یسو مسیح کیا ہے embodiment ہے فضل اور سچائق embodiment کا مطلب ہے تجسم ہے بدن اختیار کیا ہے واضح طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں دو حوالے ہم دیکھیں گے john 5 54 and john 6 32 یونہ پانچ باب اس کی 54th ورس اور یونہ چھ باب اس کی 32 آیت یہ نہ سمجھو کہ میں باب سے تمہاری شکایت کروں گا تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے اس لیے کہ اس نے میرے ہاں تمہیں لکھا ہے ایمین چھ باب بتیس آئیت یسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باب تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے ایمین 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 جیسا 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 وہ میرے بارے میں نشان دہی کرتا ہے وہ جو من تمہیں کھایا وہ حقیقی روٹی نہیں تھی وہ زنگی کی روٹی نہیں تھی لیکن اب میں جو آیا ہوں یا باب نے جو مجھے بھیجا ہے I am the bread of life اور جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا so in the old testament god revealed himself in the law the law is the witness to god and in the new testament for all the generations god has revealed himself in the personhood of lord jesus christ پہلی بات ہم نے کیا دیکھی خدا ہم نے یسو مسیح کا آنا جو ہے اس لیے ہے تاکہ وہ خدا کو ظاہر کرے invisible god کو visible بنا دے secondly جس law کو بنی اسرائیل فالو کر رہے تھے اس کی embodiment جو ہے جس کا جو essence ہے وہ سچائی اور فضل ہیں ہم تک پنچائیں اور یہاں پہ جان بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں اسی کی معموری میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل فضل پر فضل so you have not only received grace but grace upon grace grace upon grace جان کیا terminology use کر رہا ہے grace upon grace مسیح کے وسیلے اس کا کیا مطلب ہے continuous grace مسلسل فضل everyday جیسے بنی اسرائیل کو من ملتا رہا آپ کو خدا کا فضل ملتا ہے ملتا 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 زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے زندگی انتہائی تلخ ہو جاتی ہے اور آپ سوچتے ہیں آگے بڑھنا مشکل ہے آگے جانا بہت مشکل ہے how to face this thing how to face life how to face this problem how to face this serious issue لیکن آپ اتنے سالوں میں یہ دیکھیں کہ آپ خدا کے فضل کے سبب سے ان سب چیزوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں آپ ان میں سے گزرتے چلے جاتے ہیں خدا کا فضل آپ کو سستین کرتا ہے خدا کا فضل آپ کو قائم رکھتا ہے وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا ہے وہ آپ کو دمینش نہیں ہونے دیتا ہے وہ آپ کو برباد نہیں ہونے دیتا ہے کیونکہ آپ پر فضل پر فضل ہوا ہے ہاللیلویہ through jesus you have received grace upon grace جہاں جہاں جس جس step پر آپ کو فضل کی ضرورت ہے خدا آپ کے لئے مہیا کرتا چلا جاتا ہے تیسری بات جو میں پیسج میں دیکھتے ہیں god becomes man خدا انسان بنا چودھویں آئت اور کلام مجسم ہوا چودھویں آئت اور پہلی آئت جو ہیں یہ synonymous ہیں ایک جیسی ہیں john ایکشگن کو repeat کر رہے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا ایسا جلال دیکھا جیسا باب کے اکلوتے بیٹے کا جلال لفظ یہاں پہ نوٹ کریں دیکھا سو اس چودھویں آیت میں جو پہلی بات ہم understand کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے جو ابتداز سے موجود ہے pre-existent god ہے وہ انسان کی شکل میں زمین پر آئے اور اس فنانونا کو ہم incarnation کہتے ہیں incarnation جو word ہے تجسم کا یہ واحد لفظ ہے جو خدا یسو مسیح کی ذات کے لئے استعمال ہوا ہے تجسم اختیار کرنا اور تجسم میں جو ایک concept ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسو مسیح اپنے تجسم سے پہلے بھی موجود تھے he was pre-existent in the old testament in the history and even before history time was everything was created by jesus کئی لوگوں کو ہسٹری میں یسو نظر نہیں آتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے یسو مسیح ہسٹری سے بھی پہلے موجود تھا ساری ہسٹری اسی کی بنائی ہوئی ہسٹری ہے اور جب دنیا کی ہسٹری ختم ہو جائے گی کرائش کی مسیح پھر بھی چلتی رہے آللوی یا because he is ominous and he is pre existent christmas کیا ہے خدا نے بشریت کو پہن دیا god diminished himself god condensed himself divinity نے humanity کو پہن دیا یعنی divinity پہلے سے موجود ہے لیکن خدا اپنے آپ کو condense کرتا ہے اور وہ humanity کو پہن لیتا ہے چرنی میں جنم لیتا ہے مقدسہ کماری مریم کے وسیلہ سے تاکہ غناغار انسان کا کفر اور کلام مجسم اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا so john is saying and he dwelt among us he tabernacle among us ہمارے درمیان رہا کے لیے جو یونانی ٹرم یہاں پہ یوز ہوئی ہے اس کا مطلب ہے خدا نے ہمارے درمیان اپنا خیمہ لگا لیا درمیان مقاشوہ 21 باب اس کی تیسری آیت میں آپ اس کی فلفلمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو سیکنڈ گری کونسٹ پائے جاتے وہ یہ ہے کہ وہ جو خیمہ خدا نے آدمیوں کے درمیان لگا دیا یا وہ ہمارے درمیان رہا it is a permanent feature خدا permanently آپ کے ساتھ ہے اس کا خیمہ آپ کے درمیان ہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ آپ کے گھر میں رہتا ہے اور جیسے میں نے پچھلے پیغام میں بھی کہا خدا کے پاس دنیا میں رہنے کے لئے یہ بہترین جگہ تھی لیکن خدا نے اس بات کا انتخاب کیا کہ وہ آپ کے دل میں رہے دیکھ میں دل کے دروازے پہ کھڑا ہوا کھڑ کھڑا ہوں جو کوئی دروازہ کھولے گا میں اندر آم گا سو گاڈ وانس تو بی امانگ یو صرف اس کا آنا یہ نہیں ہے کہ وہ مارا نجات دہندہ ہے نجات دے دی پھر واپس چلا گیا خدا کے آنے کا ضرور یہ مقصد نہیں ہے کہ یسو مسیح کے آنے کا ضرور یہ مقصد نہیں ہے ہم خدا کو دیکھ سکیں بلکہ جان جو ہے وہ اس سے بھی گہری بات بتا رہا ہے اس ٹیسمنس سیزن پہ اپنی زنگی پہ غور کریں آپ خدا کے کتنے نزدیک ہیں اور خدا یو wants to know your problems ہی wants to have fellowship with you ہی cares about you ہی loves you اور جیسوس ہے جہاں کئی بھی یسو مسیح موجود ہے وہاں پر امید موجود ہے hope for a miracle hope for a breakthrough hope for life آپ اپنی زنگی میں اگر کسی بات سے نا امید ہو چکے ہیں اس خسم سیزن پہ یہ بات یاد رکھیں یسو مسیح آپ کی امید ہے یسو مسیح آپ کے لئے سب کچھ کر سکتا ہے خدا یسو مسیح آپ کی impossibilities کو possibilities میں change کر سکتا ہے he wants to dwell with you he wants to interact with you he wants to give you encouragement he wants to make you strong he wants to hear your problems تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا he is very close to you christmas brings god in the form of lord jesus christ very close to you کہا خدا ان آسمانوں پر موجود تھا جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا اور کہا خدا آپ کے درمیان شرنی میں آ گیا بیت الہم میں آ گیا دنیا میں آ گیا یروشلم میں آ گیا تا کہ وہ انسان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے سو christmas کا ایک message یہ ہے وہ آپ کے درمیان آ چکا ہے وہ آپ کے نزدیک ہے he is not somewhere in the heaven گرچے وہ آسمان پر موجود ہے لیکن اس کی جو presence ہے اور availability ہے وہ آپ کے درمیان ہے اس لئے خدا نے کہا جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا اور چوتھا پوائنٹ ہم اسی چودھویں آیت میں دیکھتے ہیں اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا آپ اس word کو نوٹ کر لیں ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا 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 خدا کے اندر یہ بڑی سٹرون ڈیزائر موجود ہے that is people see him اس کے لوگ اس کو دیکھیں this was one of the other reasons why god came to earth so that you just don't worship an invisible god but you worship a visible god خدا کے اندر یہ شدر سے خواہش موجود ہے اس کی جو مخلوق ہے اس کو دیکھیں this experience is not for super christians this experience is for all believers god wants you to see him in the form of lord jesus christ so خدا کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں god wants to be seen and god wants to be known through his son خدا یہ چاہتا ہے خدا باپ کہ بیٹے کے وسیلہ سے اس کو دیکھا جائے اور اس کو جانا جائے جب اب یسو کو دیکھتے ہیں اب خدا کو دیکھتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھ جب اب یسو کے کام دیکھتے ہیں اب خدا کے کام دیکھتے ہیں جب اب یسو کی تعلیم سنتے ہیں اب خدا کی تعلیم سنتے ہیں جب اب یسو کی آواز سنتے ہیں اب خدا کی آواز سنتے ہیں the more you know jesus the more you will know about god so god came with a body and lived in a tent and he is now permanently living very close to you خدا سے بہت دور نہیں ہے آپ کو بہت پکارنے کی ضرور نہیں ہے he is not hiding from you you are hiding from god وہ آپ سے دور نہیں ہے آپ خدا سے دور ہیں he is very near to you just get the reality and the essence of christmas christmas tree your decorations your santa claus your اور چیزیں christmas کے message کو تو بیان کر سکتی ہے christmas کے experience کو نہیں بیان کر سکتی ہے he's just beside you you have a problem you have issues in your life other things he's just beside you to help you so خدا کی اندر یہ خواہش ہے کہ وہ دیکھا جائے اور اس لئے مبارک بادیوں میں لکھا ہے مبارک وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے اور جو بائبل سٹورنٹس ہیں ایک بات سیکھیں کہ ایک آیت کو ریورس کر کے اس کو پڑھنا سیکھیں اس کو سمجھیں اس آیت کو ریورس کریں اگر آپ یہ ہنر سیکھ لیں گے آپ کلام میں سے اور بہت کچھ نکال سکتے ہیں اس آیت کو ریورس کریں مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے تو اصل میں خدا کیا کہ رہا ہے میں یہ شدد سے خواہش رکھتا ہوں کہ تم مجھے دیکھو میرا جلال دیکھو میری قدرت دیکھو میری حشمت دیکھو میرے کاموں کو دیکھو میرے تخت کو دیکھو میرے چہرے کو دیکھو مجھے دیکھو مجھے دیکھو لیکن اس کے لئے جس سٹینڈر کی ضرورت ہے پاک دل بنو پاک دل بنو زور اس بات پہ نہیں ہے کہ ہم پاک دل بنیں خدا کو دیں زور اس بات پر ہے خدا چاہتا ہے come and see me come and see your God اور اس کے لئے پاک دل be holy if you live holy if your mind is holy if your heart is holy آپ خدا کو سال میں ایک دفعہ نہیں دیکھیں گے اگر آپ پاک ہیں آپ خدا کو ہر روز اپنے درمیان دیکھیں گے every time when you will go into prayer you will see the face of jesus you will see the presence of jesus and you will see the glory of jesus christ hallelujah لیکن بنی اسرائیل نے اس بات کو deny کیا جب خدا نے ان سے برائر راس باتیں کی اور موزس پر اپنا جلال بھیج دیا تو بنی اسرائیل کی برداشت سے وائر تھا تو انہوں نے کہا ہم سے ڈریکٹ نہ باتیں کرنا ہم سے نبیوں کی وسیل بات کر دی اور موسی کا جو جلال تھا وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا انہوں نے اس پہ کپڑا ڈال دیا لیکن خدا نہیں چاہتا اب اس کا جلال دیکھیں آپ اس کی قدرت دیکھیں جس قدر زیادہ آپ خدا کی حضوری میں ٹھہریں گے مسیح کی صورت آپ میں منتقل ہوتی چلی جائے حالیلوی یا س ایک جان آپ س س دیکھ دیکھ آپ رہن 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 otherwise آب میں اور خدا میں فاصلہ ہے you are doing ritualism you are performing routines you are not serving god with your true heart hallelujah do you get it ہر مرتبہ جب آپ دعا میں ٹھہریں you must see the person of lord jesus christ and you must hear the voice of god this is the purpose of the coming of jesus for the saints ہم ایک بات میں زیادہ فوکس دے جاتے ہیں یسو مسیح گناہ گاروں کے لیے آیا بنیادی بات ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ راست بازوں کی زندگیوں میں جو گناہ گار بے شمار تجربے ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے بے شمار مکاشوے ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے بے شمار نغمے ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے بے شمار موجزے ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے hallelujah god wants to be seen and known in his son see jesus when you do you hear him ritualism میں سے باہر نکلے relationship میں جائیں come out of routine come out of ritualism be real with jesus have a relationship with jesus اور جو کچھ آپ کو چاہیے ہے وہ اسی زمین پر اسی جگہ پہ آپ کو دے دے گا زمین کی برکتیں اور آسمان کی نعمتیں آپ کے لئے جاری ہو جائیں گے اپنے خدا کو جاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے you don't need to be depressed اور آپ کو اپنی prosperity کے لئے بہت سے ملکوں میں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے یسو میں اتنی قدرت موجود ہے وہ یہیں آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے آللویہ لیکن اس invisible خدا نے اپنے آپ کو یسو مسیح کی ذات میں ظاہر کیا ہے in jesus we see god in jesus we see god you don't need to be in wonder about god you don't need to be in wonder about god you don't need to be in darkness about god you don't need to depend upon your imagination about god آپ کسی تصور میں نہ رہیں تاریخی میں نہ رہیں خیال میں نہ رہیں خدا کیسا ہے خدا یسو جیسا ہے یسو خدا جیسا ہے آللویہ god has gone before beyond parchment and paper god has gone beyond tapes and cassettes god has gone beyond videos and dramas خدا ان ساری جیسا سے آگے نکل گیا ہے اور وہ خود زمین پر آگیا ہے ہمارے درمیان آیا ہے ہمارے درمیان رہا ہے خدا یسو مسیح کی شکل میں آلللویہ because jesus is the visible revelation of the invisible god آمین آخری بات سولویں آیت پڑھیں سولویں آیت کیونکہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پڑھا یعنی فضل پر فضل کیونکہ اس کی معمولی میں سے کس کی معمولی میں سے jesus کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا یعنی فضل پر فضل jesus didn't came to show us the grace he didn't came to show us the grace but he came to give us the grace وہ ہمیں فضل دکھانے کیلئے نہیں آیا ہے وہ ہمیں فضل دینے کیلئے آیا ہے and if we if we came to give you grace you must receive it you must receive it if we came to give you to give you grace you must receive it دیکھیں فضل کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں grace is free grace is free but you have to position yourself to receive it you have to position yourself to receive it grace is free تو اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ خداوند کا فضل جاری ہے تو وہ آپ کی زنیوں میں بھی جاری ہو جائے گا اور جاری رہے گا خدا یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ کے پاس فضل کا knowledge ہو اور آپ کے پاس سچائی کا knowledge ہو خدا یہ چاہتا ہے آپ کی زنیوں میں فضل کا تجربہ ہو اور سچائی کا تجربہ ہو اگر آپ کی زنگی میں مسیح کا تجربہ نہیں اس کے فضل کا تجربہ نہیں اور اس کی سچائی کا تجربہ نہیں ہے آپ کرسمیس کا knowledge رکھتے ہیں آپ کرسمیس کا تجربہ نہیں رکھتے ہیں جب سے پیارا یسو آیا میرا جیون بار بار اپنی زنگی میں یہ دعا کریں father give me more experience of grace grace and truth مجھے اور زیادہ اپنے فضل اور سچائی کا تجربہ دے تجربہ دے and this experience will transform your life فضل پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے اس کا فضل آپ کے لیے بہرہ کلزم کو کھول دیتا ہے اس کا فضل فیراؤن کے پلوٹوں کو مار دیتا ہے اس کا فضل آپ کی زندگیوں میں وکٹریز گلاتا ہے آپ اپنی زندگی میں وکٹوریس ہوں گے آپ فیلئر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ پر قدعوند کا فضل ہے آپ بیمار نہیں رہیں گے آپ شفاہ پائیں گے کیونکہ فضل جو ہے وہ مفت ہے اس کی معموری میں سے ہم نے فضل پر فضل پایا ہے آپ کمزور نہیں رہیں گے آپ لاچار نہیں رہیں گے آپ کو اس کا فضل جو ہے وہ دے دیا گیا ہے receive it and believe in it and grow in it اور وہ آپ کو زندگی میں بہترین چیزیں دے گا you will get the best in your life you will have the best jobs you will have the best children سبور ایک سو بارہ سادکوں کی اولاد ذراور ہوگی آپ کے بچے آپ سے بھی آگے بڑھ جائیں گے وہ خوب کامیاب ہوں گے because grace is on your family Christmas brings the grace of God among us اور ہم نے اس کی معموری میں سے فضل پر فضل پایا ہے آپ کا یہی یہی فضل جو آپ پر کیا گیا ہے آپ کے دشمنوں کو scatter کرتے گا وہ لوگ جو آپ کے نیچے سے سیڑھیوں کو کھینچنا چاہتے ہیں وہ گر جائیں گے آپ سیڑھیوں پر چڑھتے چلے جائیں گے grace of God آپ سے بڑی دگرییاں رکھنے والے پیچھے رہ جائیں گے آپ کو اور عوضیں مل جائیں گے آپ کے ہم مصر جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے آپ ان سے talent میں آگے بڑھ جائیں گے ability میں آگے بڑھ جائیں گے knowledge میں آگے بڑھ جائیں گے کاروبار میں آگے بڑھ جائیں گے اپنے fun میں آگے بڑھ جائیں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ یسو مسیح آپ کے ساتھ ہے جس کے ساتھ یسو مسیح ہے وہ آگے پڑھتا چلا جائے گا وہ فتح پاتا چلا جائے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا Because Jesus is the embodiment of the grace and truth of God Hallelujah تو Christmas کے دن نہ صرف ہمیں نجات ملی ہے شفاہ بھی ملی ہے موجزے بھی ملے ہیں ہم آسمانی شہری بھی بنائے گئے ہیں اور جب تک ہم زمین پر موجود ہیں ہمارے لئے یہ فضل مہیا کر دیئے گئے Grace is always always there for you جس دن آپ پیدا ہوئے اور جس دن آپ دنیا سے جائیں گے all the time all the time all the time His grace is with you His grace is with you not only with you but it increases it increases and everything you receive from God is through grace یہ وہی فضل ہے خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے جو آپ کی زندگیوں پر ہماری زندگیوں پر ہوا ہے every miracle is a grace ہر دعا کا جواب فضل ہے ہر کامیابی جو آپ کی زندگی میں ہے خدا کا فضل ہے don't depend upon man depend upon the grace of God تیرا فضل میرے لیے میرا فضل تیرے لیے کافی میں نے تین مرتبہ یہ دعا کی کہ یہ please کا قاسد مجھ سے پر حجم لیکن خدا نے کیا کہا میرا فضل تیرے لیے کافی enough enough God is saying to Paul why are you worrying تو کیوں پریشان ہو رہا ہے future کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں اپنی بیماری کے بارے میں problems کے بارے میں میرا فضل تیرے لیے کافی ہے Christmas releases and showers the grace of God upon his people نجات کے بعد جو ایک بڑا gift ہمیں ملتا ہے وہ خدا کا فضل ہے آمین خدا خدا آپ سب کو برکہ دے اور یہ اس کا فضل ہمیشہ اور دائمی طور پر آپ سبوں کے ساتھ رہیں so for the saints the message of Christmas is not salvation you are already saved for the saints the message of the Christmas is more grace more grace more grace جس قدر زیادہ اور مسیح کو celebrate کریں گے اسی قدر زیادہ فضل آپ کی زندگی میں آتا چلا ہے آلیلویہ کال کے message میں میں ایک چیز بیان کر رہا تھا اس سال پندرہ سولہ میٹنگز میں میں گیا Christmas پہ they are almost the same songs 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 table 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 کوئی بچے یہ کر رہے ہیں کوئی مائم کر رہے ہیں and over the year جتنی آپ کی age ہے آپ نے سنا ہے وہی گیت ہیں وہی table ہیں وہی چوبیس کی رات ہیں candles ہیں فلان چیز ہیں and every year you celebrate 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 same 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 things but the fact is آپ کبھی bored نہیں ہوتے you always enjoy you are never bored you always enjoy why کیوں کیوں یہ سچائی ہے یہ سچائی ہے ڈراموں سے آپ اور ہو جاتے ہیں toad of a ڈراما دیکھیں گا دو دن گانے سن گیا بد دوبارہ نہیں سننا لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے بار بار سنتے جائیں پیتے جائیں دیکھتے جائیں آپ کو برکت ملتی چلی جائیں یہ سچائی ہے یہ کائنات کی سچائی ہے یہ دنیا کی سچائی ہے یہ مسیحیت کی سچائی ہے فضل بھی ہے سچائی بھی ہے کبھی آپ کو bored نہیں کرتا ہے truth never makes you boring you always enjoy it so the more you celebrate jesus the more دعا کریں اور بھائی الفت آئیں گے اس دعا میں lead کریں شکر گزاری کریں god wants you to see him in jesus christ god wants you to hear him through the voice of jesus christ i need more grace everyone sitting over here you have a story in your life you have problems you have struggles you have issues father دعا کریں آئی باب مجھے اور میرے گھرانے کو اور فضل کی ضرورت ہم چاہتے ہم دوسرے فضل پر فضل پائیں خدا خدا آئیم دعا کریں یقینا اس پرأثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا ون یسو مسیح کے پاس آئیں خدا ون یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کیلئے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا من یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین